بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوچھتو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے انسان کا گوشت کیوں مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نہایت ہی دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے زلیل القدر پیغمبر تھے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بلند شان عطا فرمائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی طور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے کوہیتور وہ پہاڑ تھا جہاں پر بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی آپ نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ کہنے لگی میں بے اولاد ہوں مجھے کوئی اولاد نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیں کیا مجھے کوئی اولاد ہوگی مجھے عورت تانہ دیتی ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہیتور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کیا کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں اس عورت کے نصیم میں کبھی کوئی اولاد نہیں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو واپس آ کر یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نصیم میں کوئی اولاد نہیں ہے تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی یہ سن کر وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا ایک مرتبہ ایک دن اسی عورت کے گھر ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کوئی روٹی تو دے دو وہ عورت اپنے گھر کا باہر آئی تو دیکھا کہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تم مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنی ہی بیٹے آتا کرے گا اس پر اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر کھلائی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس عورت کو چار بیٹے آتا کر دیئے اور اس پر بہت زیادہ خوشی تھی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر کے قریب سے ہوا اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سے فرمانے لگی آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی دیکھئے میرے چار بیٹے ہیں اللہ نے مجھے چار بیٹے آتا کیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر تعجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر گئے اللہ تعالیٰ سے حمکلام ہونے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی لیکن آج اس کے پاس چار بیٹے ہیں یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کھالی برطن اور ایک چھوری دی اور فرمایا اے موسیٰ ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کا جواب دے دیں گے لیکن پہلے تو تمہیں اس کھالی برطن میں انسانی گوشت لاکر دینا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کھالی برطن اور چھوری لے کر بستی کی طرف آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کھالی برطن میں انسانی گوشت چاہتا ہے آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو رضا مند نہ ہوا پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا یا موسیٰ علیہ السلام آپ کو کیا چاہیے آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھالی برطن میں انسانی گوشت مگوایا ہے لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھوری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اس برطن میں بھر دیا یعنی کی اپنے جسم کا گوشت اٹار کر انسانی گوشت سے اس برطن کو بھر دیا پھر حضرت موسیٰ نے انسانی گوشت کا برطن اٹھایا اور کوئی طور پر جا کر وہ برطن اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو انسان ہو تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بس موسیٰ یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لئے چار بیٹوں کی دعا کی تھی جو دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو چار بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا اے موسیٰ جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاوں کی وجہ سے سبحان اللہ اس لئے تو کھیتے ہیں کہ دعاوں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعاوں کا سلسلہ کبھی بھی انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام بستی میں بارش نہیں ہو رہی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے مجمع میں میرا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہے جب تک وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو دیکھا اور لوگوں سے فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے وہ وہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی یہی فرمایا جو کوئی بھی اللہ کا نافرمان بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے لیکن تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہی فرمایا یہاں اللہ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے اس کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی بارش برسا دی یہ دیکھ کر حضرت نوسی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فرمایا اے میرے پیارے اللہ یہ کیا ہو گیا آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نافرمان بندہ اے جب تک وہ اس مجمع نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام سے فرمایا اے موسی بالکل ایسے ہی ہے میرا ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا لیکن اس نے ہاتھ بھی نہ اٹھائے اور خود بھی نہیں اٹھا بس اس نے سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا اس لئے بارش موسی علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اس بندے کا نام بتا دے اللہ تعالی نے کہا اے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا اب تو اس سے سچی توبہ کر لی ہے اس واقعے سے ہم یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین وآخر الدعوان ورحمدللہ رب العالمین دوستو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی دوستوں کی اصلاح کیلئے اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں موسیقی